شوہر جب بیوی کو تنگ اور پریشان کرتا ہے تو اس کی زنگی میں یہ چار نقصان لازمی ہوتے ہیں اور ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں اللہ تعالی مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زنگی بسر کرو امدہ طریقے سے زنگی بسر کرو حجت الویدہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یاد رکھو کہ تم پر تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق ہیں اور تمہارے کچھ حقوق ان پر ہیں وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح یعنی ایک عورت جب اپنے گھر بارکو اپنے والدین کو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر شادی کے بعد شوہر کے گھر میں آ جاتی ہے تو ایک طرح سے شوہر کی ذمہ داری میں ہوتی ہے شوہر کو یہ تعلیم دی گئی کہ وہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ گرے اور اس میں سب سے پہلی ذمہ داری جو شوہر پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بیوی پر خرچ کرے بیوی کے نقصان نفع کا ذمہ دار ہو اللہ تعالی نے مرد کو قوام بنایا ہے اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ بتائی کہ وہ بیوی پر خرچ کرتا ہے قرآن پاک میں سورة النساء میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں یعنی ان کے ذمہ دار ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے قرچ کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر اپنی بیوی کا کیا حق بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کھاؤ اسے کھلاو جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ یعنی کھانا پینا لباس اس کی ذمہ داری ہے پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لئے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے اسے خرچ نہ دے یعنی اس کے بارے میں مرد سے پوچھ بھی ہوگی اور یہ اس کے لئے نقصان دے ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وسیعت کی کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے آل وآیال پر خرچ کرو یعنی جتنا تم کر سکتے ہو ظاہر ہے جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ زیادہ دے گا اور جس کے پاس کم ہے وہ کم دے گا حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے آل وآیال کے لئے سب سے اچھا ہو اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے آل وآیال کے لئے اچھا ہوں یعنی کہ ایک انسان کے اخلاق کا میار یہ نہیں کہ وہ باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے یا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بلکہ اس کے بہترین ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے گا کہ وہ اپنے گھر میں کیا کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کیا حسن و سلوک کرتا ہے کیا بیوی اس کے اچھے اخلاق یا پھر اس کے با اخلاق انسان ہونے کی گواہی دیتی ہے یعنی اس کے اخلاق کی سب سے بڑی گواہی اس کے گھر سے ہی ہوگی تو اس لئے انسان کو کوشش کرتے ہوئے اور پوری توجہ کے ساتھ اس معاملے کو لینا ہوگا اور اس کے لئے ظاہر ہے کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے لئے صبر و تحمل بھی چاہیے اور اپنے بعض جذبات کی قربانی بھی چاہیے شوہر کے اوپر بیوی کی تعلیم و تربیت اور اس کے دین کی ذمہ داری بھی ہے تو بہت سی کتاہیاں بھی دوسری طرف سے سامنے آ سکتی ہیں لیکن ان تمام معاملات کو حسن سلوک کے ساتھ انجام دینے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور صحیح مسلم کی یہ روایت بھی ہے کہ کوئی مومن کسی مومن عورت سے بغز نہ رکھے یعنی اپنے بیوی کے ساتھ بغز نہ رکھے اگر عورت کی ایک عادت اس کو نہ پسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی یعنی اس کی منفی عادت اور بری عادت پر ہی نظر نہ رکھے بلکہ یہ بھی دیکھے کہ اس کے اندر اچھائیاں کیسی ہیں یا اس کے اندر خوبیاں کیسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ سنن ترمزی کی روایت ہے کہ ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لئے بہتر ہو یعنی اس کا اخلاق اس کے لئے زیادہ اچھا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی خادم یا عورت کو کبھی بھی نہیں مارا تو اس لئے مرد کے اوپر یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ تعلیم و تربیت میں یا کچھ چیزوں کے گھر میں اصطلاح کرنے کے دوران صبر و تحمل سے کاملے مار پیڑائی سے نہیں غصے سے نہیں اور وہ ایک حمدرد اور مہربان ساتھی کی طرح ہو جو کہ اس کے بہت سے کام کاج میں یا اس کی ذمہ داریوں میں اس کا مددگار بھی ہو حضرت اسود سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ وہ گھر کے کام کاج میں مدد کیا کرتے تھے اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے کبھی جھاڑو بھی لگا دیتے تھے یعنی کہ گھر کے کام میں بھی بیوی کی مدد کر دیا کرتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ازواج متحرات کچھ کیا نہیں کرتی تھی بلکہ آپس میں محبت ظاہر کرنے کے لیے ایک تعلق بنانے کا یہ ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ جب کچھ شخص اکیلا کسی کام میں لگا ہوا ہو تو دوسرا شخص اس کی مدد کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہترین مثال قائم کی ہے وہ ان پر صدقہ ہے یعنی بیوی کے کام کاج میں جو بھی مدد ہے وہ ایک طرح سے ثواب کا کام ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت میں ہوتے تھے لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے عجر دیا جاتا ہے اور بعض من ساریہ سے کہتے ہیں کہ جنبی نے یہ حدیث سنی تو میں اٹھا اور اٹھ کر اپنی بیوی کو پانی پلائیا اور پھر اسے بھی یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے تو کیسی خوبصورت تعلیم تھی جس سے ان خوبصورت رشتوں میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن میں لڑائی جگڑا کھانے کی میز سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ لوگ بدسلوکی کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کی جائز فرمائشیں بھی پوری کر دیا کرتے تھے حضرت عائشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کی فرمائش کرتے ہیں کچھ مانگتی کچھ ضرورت ہوتی یا کسی چیز میں ان کی خواہش ہوتی تو وہ اس کو پورا کر دینے میں پھر اسی طرح مشکلات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکلات میں ان کا ساتھ بھی دیا کرتے تھے جیسے ایک سفر میں حضرت عائشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار کھو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی بلکہ اس کی تلاش کیلئے سارے قافلے کو روک لیا اور سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں روکے رہے اس دوران جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار تلاش ہو رہا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان کوئی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے کوئی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے تو حضرت عائشت الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتا چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض راضی ہوتی ہو تو مجھ سے یوں بات کرتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو یوں کہتی ہو کہ ابراہیم علیہ وسلم کے رب کی قسم تو کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چھوڑتی ہوں میرے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں جاتی تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج متحارات کے ساتھ کیسا تعلق تھا اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت تھی پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ بیوی کے والدین کو شکایات نہیں لگانی چاہیے اور اگر بیوی سے کوئی ناچاکی ہے یا کوئی ناراضگی ہے یا کسی چیز میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا بہتر ہے کہ اگر تم اس معاملے کو فلان فلان کی طرح کرو میں نے کہا تمہارا اس میں کیا کام معاملہ مجھ سے متعلق ہے تم کیوں اس میں دخل دے رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ اے خطاب کے بیٹے تمہارے اس طرز عمل پر مجھے حیرت ہے تم اپنی باتوں کا جواب بھی برداشت نہیں کر سکتے تمہاری بیٹی حفظہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جواب دے دی ایک دن تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ بھی دلائے تھا تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر اوڑ کر حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور فرمایا بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا جواب دیتی ہو یہاں تک کہ تم نے ان کو ناراض بھی کیا ہے تو حضرت حفظہ کہتی ہیں کہ ہاں اللہ کی قسم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جواب بھی دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی سزا سے ڈراتا ہوں لیکن ناظرین کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بلا کر یہ شکایت نہیں کی کہ دیکھو تمہاری بیٹی کیا کر رہی ہے سمجھاؤ یا میں اسے واپس بھیج جاؤں شوہر اور بیوی کا تعلق اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اس کو لباس سے تشبیح دی گئی ہے دونوں ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کی زینت ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں اور اس میں مرد چونکہ ذمہ دار ہے تو اس کو پہل کرنی چاہیے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھے تعلقات کے لیے شوہر کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ صرف بیوی نہیں بلکہ بیوی کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہ کی ب بہن حالا ایک دفعہ نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت مانگتی ہے تو آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ختیجہ کے اجازت مانگنا یاد آ گیا تو اس وجہ سے آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا یا اللہ یہ تو حالہ ہے اور اس پر حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ مجھے بہت رشک آیا کہ کس طرح نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیوی کو یاد کرتے ہیں جو اتنا عرصہ پہلے انتقال بھی کر چکی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی چیز کوئی بکری وغیرہ زباہ کرتے یا کوئی چیز تقسیم کرتے تو حضرت ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی بجواتے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر ایک زمدار ہونے کی حیثیت سے اپنی بیوی کی ذاتی ضروریات اس کی مالی ضروریات اس کی جذباتی ضروریات کا خیال رکھے اس کے رشتہ داروں کا خیال رکھے تو اس سے ان کے گھریلو زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے اللہ پاک ہمیں بہتر عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پرسکون اسلام کے مطابق زندگی عطا فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین کمنٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجئے گا و السلام